سویر راداکار، پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر سوہیل احمد سے ملنے مارڈر ٹاؤن لہور میں ان کی رہائش کا پہنچ کرم جوشی سے استقبال کیا افریقن گری پیرٹ پال رکھا ہے مہلوانوں کے شہر گجنہ والا میں پیدا ہوئے دودھ دہی کی دکان پر ایک شیر پڑھ کر ہی آپ کو کچھ بننے کا خیال آیا وہ شیر کیا تھا اور اسی وقت کیا سوچ لیا تھا کہ فنکاری بننا ہے ایسا وصل میں میرے باقی بھائی جو تھے سارے وہ ایڈیوکیشن سے وابستہ تھے درس و تدریس سے تو وہ ایک دم انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسی ایکٹن کا شوق ہے تو وہ سارے مجھے باقاعدہ منتیں کرنی شروع ہو گئے کہ یہ کیا کرنے لگے ہو یہ تو کام اچھا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ ڈبل مارڈر سامنہ ہو گیا شوق مجھے بڑا سخت جنون کی حد تک تو وہ دی دودھ دی کی دکان پر جو شیر تعلیٰ جی بتا زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے کسی بھی فن میں کوئی باقمال ہو تو سہی تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یار ایک مرگ چولے لگاتا ہے پا شوقہ مجھے والا میں تو دوسرے شہروں سے اسے چنے کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں میں نے کہا واقعی کوئی بھی کام ہو اس میں اگر بینت کی جائے ایک عزت وقار بنایا جائے تو وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فنکار تو پیداشی ہوتے ہیں کیا آپ کے میں بھی بچپن میں عداکاری کے اثار پائے جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ یہاں لاہور میں ابو تھے تائنات اس وقت گڑی شو میں ایک سکول تھا ابو الخیر ہائی سکول تو وہ لڑکیوں کا سکول تھا مگر تین کلاسیں اس کی جو تھی تیسری تک لڑکے بھی پڑھتے تھے تو اس میں مجھے یاد ہے کچھ مینہ وازار تھا یا کچھ تھا اس میں مجھے تھوڑا سا کچھ پارٹ انہوں نے کروایا تھا تینڈ میں نے کروای ہوئی تھی اس طرح کا تھا کچھ مگر بڑھائی صاحب اصل شوق جو تھا نا جی وہ گرینڈ فادر کو ڈاکٹر فکیر محمد فکیر کو بابا پنجابی کو رحمت اللہ علیہ کو ریڈیو تو سنا ان کا پھر ٹیلوین آ گیا ہمارے گھر میں بھی آ گیا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلوین آپ کے نانا مفکر شاعر پنجابی کا بہت بڑا نام والد پولیس میں یہ بڑی دو متزاد پیشے ہیں آپ درمیان سے اداکار کیسے بن گئے سیکنڈ یئر میں ایف ایسی میں پڑھ رہا تھا میڈیکل اور میں نے وہ فلم دیکھ لی پہلی سینما میں پہلی دفعہ سینما میں گوسا وہ میرے لیے دوسرا شوق تھا یہ کیا ہے اچھا ابو جو تھے نا جی وہ بھی پولیس آفیسر ہونے کے باوجود بہت اچھے رائٹر تھے اور پھر اس کے بعد جب ٹیلوین کے ڈراما اس وقت لگنے شروع ہوئے بارس سمندر وہ ایک دور ایسا تھا ٹیلوین جو ہے وہ ہیرو تھا ڈراما ہیرو تھا اب جنرلزم ہیرو ہے جیسے ویسے اس وقت ڈراما ہیرو تھا سین صاحب جو کامیڈین ہوتا ہے جو معاشرے پہ ایک گہری نظر رکھتا ہے پھر اس میں سے مزا پیدا کرتا ہے بڑے بڑے چارلی چپلن جیسے بڑے مزا نگار ہوئے ہیں کامیڈین ہوئے ہیں آپ کس طرح سے معاشرے کو شروع سے دیکھتے تھے کہ آپ کے اندر مزا پیدا ہو گیا میں کامیڈین نہیں ہوں جی میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کامیڈین نہیں سمجھا میں رول کرتا ہوں یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں پچھلے آپ زندگی میں آپ ہسی مزاک نہیں کرتا میں بالکل سنجیدہ آدمی ہوں اور کام کے وقت بھی مجھے جو رول دیا جائے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں اگر لائٹ موڈ ہے تو وہ کر لیتا ہوں اگر سنجیدہ ہے میں نے سو سے زیادہ سیریل کی ہیں ٹیلوین کے اس میں میرا خیال ہے ہارڈی دس ہوں گے مزایا وہ میرا اپنا خیال ہے جو جسے ہم میفل یا تھڑیا سٹنگ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے شہروں میں یہ تھڑوں پہ جو تھڑوں پہ لوگ بیٹھتے تھے میرا خیال ہے جہاں مجمع ہوتا ہے نا جی وہاں پہ مزا پنپتہ ہے پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کامیڈین ہیں وہ چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں آپ بھی وہاں تھڑے پہ لوگ میفل جماتے تھے ہاں جی محلوں میں بیٹھتے تھے دوستوں میں بیٹھتے تھے اور وہ تو کلچر تھا نا جی وہ تو ہر شہر کا کلچر تھا نہیں تو پہلا رول سیریس تھا یا کامیڈی کا ڈیم سیریس جہاں میں نے ٹیلوین کے اوپر فشار کیا تھا آپ کو شاید یاد ہو ملک سٹوڈنٹ لیڈر کا رول تھا اس وقت یہ سٹوڈنٹ لیڈر بڑے مشہور تھے جس میں میں سانف کھاتا تھا تو وہ انتہائی سنجیدہ رول تھا کامیڈی کا پہلا رول کب کیا اس سے اگلا رول ہی اس سے اگلا ہی شب دیکھ تھا اتاولہ کاسمی صاحب کا اس میں وہ کامیڈی تھی پہلا جو تھا فشار امجد اسلام امجد صاحب کا وہ انتہائی سنجیدہ تھا اگلا ہی رول جو تھا شب دیکھ چائے پیو گے نہیں کیوں اچھا تو تیسرا پھر سنجیدہ پھر اگلا دن آ گیا اندازہ کرو انیک ناجی تھے اس میں میرے بیٹے بنے ہوئے اور وہ میں الکا سا شی مین ٹائپ تھوڑا سا بنا ہوا تھا تو وہ لچک تھی اس رول میں تو وہ ویریشن الحمدللہ رہی ہے جتنے لوگ اداکار بنتے ہیں یا بڑے بنتے ہیں بڑی ان کو انٹری میں بڑی مشکل پیش آتی ہے آپ کے لیے کتنی مشکل تھی انٹری جی ہاں بڑی مشکل تھی جی بلکل یہ چکے میرے تو گھر کا بلکل ہی ساتھ نہیں تھا آپ کو تو گھر سے نکال دیا تھا والد صاحب اس وقت اس وقت یہ ہی تھا جی اس وقت بڑی مشکل تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا ویسے میں نے یہ بات میں والد صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہیار میں نے ڈیوٹی کے دوران نہ دیکھا ہوا ہے جب میرے ساتھ وہ دوبارہ شفقت فرمانے لگے دوستی ہو گئی یہ باری تو صبح میں دیکھتا تھا صبح کے ٹائم بھی کسی وقت چکر لگاتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ وہ گارہ شہرہ بنا کے اور انٹیں اٹھا کے سٹیج بنا رہے ہیں وہی لوگ سارے رات کو کوئی بادشاہ بنا ہوئے کوئی ملکہ بنا ہوئے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اور مجھے بڑا ترس آتا تھا کہ یہ آرٹسٹ ہمارے تیٹر کے ایسے ہوتے ہیں تو مجھے یہ نہیں تھا معلوم کہ آرٹس کانسلز بن چکی ہیں اور الحمراہ بن چکا ہے بڑا خوبصورت آڈیٹوریم اور ہر شہر میں ایسا ہے کچھ لوگ دوست میرے ان سے ملے بھی عثمان پیرزادہ صاحب بابی سمیرنا ساتھ تھی ایک دفعہ گجران والا ہمارے گر آئیں ان کو دیکھ کے تو حیران ہوئے کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں انٹری کیسے ہوئی؟ انٹری سار پجھے میں نے وہ گجران والا میں ایک ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے عوان جی مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ اس وقت وہ بھی شوق کے لیے نکلے ہوئے تھے ایکٹنگ کے تو ان کے ایک وہاں پہ ہوتل تھا اس ہوتل میں ایک نہ جی ڈرامے کی رہیٹسل ہو رہی تھی تو ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادھر ڈرامے کی رہیٹسل ہو رہی ہے تو میں دیکھنے چلا گیا تو وہ گجران والا کے بہت سارے آرٹس مستانہ صاحب شاہد اجاز صاحب اور کچھ لوگ ادھر اور اشرف رائی صاحب مرہوم وہ کر رہے تھے رہیٹسل تو وہاں سے ان کے ساتھ کوئی اسلام دعا بنی پھر انہوں نے اگلا جو ڈرامہ اس ڈرامے کی رہیٹسل ہو رہی تھی اس سے اگلا جو پلے تھا روپے کا پجاری وہ میں نے پہلا ڈرامہ کیا پھر مجھے مستانہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر لاہور چلے تو لاہور مجھے آ کے انہوں نے فغری احمد صاحب سے ملایا مرہوم سے وہ میرے استاد محترم تو انہوں نے پھر مجھے پہلا پلے کرایا یہاں پہ جمالہ دے کمالہ پہلا معافضہ کتنا ملا معافضہ اس کا میرا خیال ہے پانچ سو روپے تھا کوئی کنوینس وغیرہ دے دی انہوں نے یا مجھے میں کافی عرصے تک سوئل صاحب معافضہ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا تھا صرف یہ تھا کہ کام ملے اور اچھا ڈرامہ سر کب یہ محسوس ہوا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا آپ مطمن ہو گئے کہ یار میرے اندر صلاحیت موجود ہے سوئل صاحب میں با خدا آپ کو یہ رسمن نہیں کہہ رہا مجھے آج تک نہیں یہ محسوس ہوا کہ میں کامیاب ہو گئے ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے جتنے اساتسہ ہوئے ہیں نا جی کومیڈی کے وہ میرے گجران والا سے ہوئے ہیں ضریف مرہوم منور ضریف مرہوم خالد عباس ڈار دلدار پرویز بٹی اتنے خطرناک لوگ ہوئے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو اس لائن میں ابھی بڑی دور ہوں شروعی سے آپ کی اداکاری پھکڑپن دوسرے گندے مزاک گالیاں یا اس طرح کے انوینڈوز جو ہیں اس سے پاک رہی ہے کیا اس کے پیچھے کیا اخلاقی کور تھا حالانکہ آپ بھی کرتے تو زیادہ بکتے سویل سام میں جب چھوٹا ساتھا جی تو میں اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو صرف ہماری خدمت کرتی ہیں صبح صبح اٹھ کے ہمیں تیار کرتی ہیں سکول بیجتی ہیں پھر ہانڈی روٹی شروع ہو جاتی ہے خامد کو بیجنا تو میں سوچتا تھا کہ یہ کہیں نہیں جاتی نہ کبھی انہوں نے سینما دیکھا ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی کسی ڈرامے پہ گئے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے با خدا یہ چوٹا سا میرے ذہن میں آتا تھا اچھا پھر میں نے جب پہلی فلم دیکھی دو تین چار فلمیں دیکھی تو اس میں ایک آت جملہ ہوتا تھا ایسا جس سے میں سوچتا تھا کہ میرا والد ایک غیور آدمی ہے وہ اس جملے کی وجہ سے میری ماں کو یہاں نہیں لاتا پھر میں جب تھیٹر شروع ہوا ہمارا تو ایک چیف سیکٹری ہوتے تھے بعد میں پرنسپل سیکٹری ہوئے انور زاہد صاحب تو وہ جس دن انور زاہد صاحب نے آنا ہوتا تھا وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میاں بیوی اس دن سارے عملے کی دوڑیں لگی ہوتی تھی کوئی غلط جملہ نہ کہے کوئی کچھ نہ کہے سٹیج منیجر وہ تم نے وہ والی بات نہیں کرنی وہ جو تم کرتے ہو بلکل نہیں بیٹھ کے دیکھتے تھے تو میں سوچتا شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ صرف ایک چیف سیکٹری صاحب کی بیٹی ہی بائزت خاتون ہے اس ملک میں جو کل خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے یہ جملہ انہوں نے کیوں جانے دیا ہے پھر پروڈیوسر الحمدللہ ایسے مل گئے تھیٹر میں بھی جنہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا کرو تو آپ نے بہت متنوے کردار ادا کیے وہ کونسا کردار تھا جو آپ کو نہیں بھولا اور وہ کونسا کردار ہے جو آپ ابھی تک ادا کرنا چاہتے ہیں میرا جو سب سے پہلا رول تھا مجھے آج تک بس وہی اچھا لگتا ہے فشار جس میں میں نے سٹورڈنٹ لیڈر کا رول کیا تھا ویسے مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے تاہر سرور میر نے میرا انٹرویو کیا جنگ اخبار کے لیے تو اس میں میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں پیر پگاڑا صاف کر رول کروں اس کا موقع نہیں ملا وہ چلے گئے دنیا سے آپ کے پاس کیا گدھٹ سنگی ہے کہ صدر زرداری ہوں نواز شریف ہوں عمران خان ہوں رفیق طارد ہوں جنرل مشرف ہوں سب آپ کے مطا ہے الحمدللہ میں لکیوں جی میرا میں نے مشرف صاحب سے مشرف صاحب نے بھی مجھے بلا کے ملے مجھے اور میں پھر بڑی انہوں نے محبت کی اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور پھر زرداری صاحب سے ایک دوست لے گئے کہ وہ تمہیں ملنا چاہ رہے ہیں خان صاحب جی خان صاحب بھی محبت کرتے رہے ہیں شجاعت حسین وہ بڑے ہی بیارے ہیں بڑے ہی آپ میں بڑی عجیب سی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ان کا رول کیا نا تو ان کا فون آیا کہ آؤ کسی دن ساڑھ ڈل کھانا کھاؤ میں ڈر گیا سچی بات ہے میں نے کہا یار یہ ان کی کہیں دلازار ہی نہ ہوئی ہو کچھ نہ جی گھر کی ایسی تربیت تھی کہ بزرگوں کا بہت ہی عدم کرنے تو بڑا سخت میں ڈر گیا میں نے اب آسطر صاحب اللہ وکشے ان کو فون کیا میں نے کہا شاہ جی اس طرح مجھے چھوڑی صاحب نے بلائے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ تمہیں ایسا انسان ہی نہیں کبھی ملا ہوگا وہ تو بڑے شفیق ہے اسے دیکھتے جا رہے ہیں اور ہستے جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی داکٹر فردوس آشکہ وہ بھی بڑا ایٹو آپ کا الحمدللہ انہوں نے بھی ہمیشہ محبت کی اصل میں سوئل صاحب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مزاک اڑایا نہ جائے مزاک پیدا کیا جائے ہاں تو وہ نہیں الحمدللہ کبھی کی اور نہیں کبھی کوئی شکایت کا موقع میں ان کے نانا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک مشہور شہر ایک فرنیچر کمپنی نے ٹیبل پر کندہ کروا دیا ہے دنیا اوٹے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلو تو گول ہوویں تے حسن سارے تو رجاویں تے لوں در سے روانہ ہو پارلر ٹاؤن پارک پاک پاک صبح صبح واک کرنا ان کا معمول ہے نن نے فینس کے ساتھ سیل فی بنائی آپ دنیا بھر میں گھومے ہیں اب تک کتنے ممالک دیکھ چکے ہیں سعود امریکہ رہ گیا باقی سارا الحمدللہ میں پھر آؤں شوق ہے مجھے واقعی اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھ لیں کون سا ملک سب سے پسند آیا اور کہاں کا حسن سب سے پسند آیا نیوزی لینڈ مجھے بہت اچھا لگا سب سے پیارا نیوزی لینڈ لگایا چونکہ اس کے سمندر کا پانی اس کا کلر اور پھر وہاں کی گرینڈری وہ دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھئی اور حسن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں اپنے خطے کا حسن ہی اچھا لگتا ہے فلمی ستارے ہوں یا تھیٹر کی اداکار ان کے پاس بڑے مواقع ہوتے ہیں رومیس کے عشق کے تو آپ کو بھی اپنے ساتھی اداکارہوں سے دوسرے فرنکاروں سے کچھ نہ کچھ ویشک محبت تو ہوتی رہی ہوگی تو ہے وہ داکٹر فکیر محمد کا ایک شعر ہے نا جی جدوی مکہ مر کے مکہ تیرا پایا رٹھا عشقہ چوڑ چپٹا بریا عشقہ چوڑ چپٹا اے بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ایسے بہت سے قصے مشہور ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پر اور الحمدللہ جس طرح کام کرتے رہے ہیں ہم پڑکشن بھی اپنی کرتے تھے ڈائریکشن بھی کی پھر لکھا بھی ڈراما اور بے تہاشا الحمدللہ کام کیا اللہ کی رحمت سے تو اس میں جس کو بھی کاس کر لیتا تھا نا جی اس کے ساتھ میرا سکینڈل مشہور ہو جاتا تھا پھر مجھے اگلی دفعہ وہ چینج کرنی پڑتی تھی سکینڈل بھی چینج ہو جاتا تھا اور عشق بھی نہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ عشق میں نے صرف اپنے کام سے کیا ہے اس طرح کی جو سٹوری ہیں اس میں میں عشق کی سٹوری ہیں اس میں میں آشق نہیں بنا معشوق رہا ہوں اچھا آپ سے لوگ عشق کرتے رہے ہیں یکتر پھر آپ کبھی اپنی فیملی کو سامنے نہیں لاتے کیا وہ پردہ کرتی ہے یا آپ کی کوئی اقدار مختلف ہیں فلمی دنیا سے نہیں سویل صاحب میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے فیملی کا اگر کوئی فرد کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی محنت سے آئے ہیں آپ کا بیٹا ایک ڈرامو میں بھی آتا ہے تو آپ نے اجازت دے دی آپ کے والد نے تو آپ کو اجازت نہیں دی تھی جی ہاں مجھے مجھے یہ بالکل اس نے جب اجازت طلب کی تو میں نے کہا بھئی میں تو تمہیں اسی کام سے میں نے تمہیں بڑھا کیا ہے پڑھا ہے تو کرو ضرور مگر یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا میں نہیں تمہیں گھر سے نکال تھا مگر تم گھر کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ اس وقت جو تھییٹر اور اداکاری کے دوسرے لوگ ہیں ان میں آپ نمائے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا معافضہ ملایا آپ الحمدللہ بہت کمائے ہیں کروڑوں میں کمائے تو کروڑوں میں ہیں نہیں ایک ایک پروجیکٹ کا کروڑ میں ایک پروجیکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کے لیے کروڑ سے زیادہ ہاں جی بالکل الحمدللہ لیے پیسے جمع کرتے ہیں یا پیسے لڑا دیتے ہیں کبھی نہیں جمع کرتا میرے اندر ایک خوف ہے کہ میں جس دن جتنے پیسے جمع کروں گا مجھے اتنی بڑی بیماری لگتے ہیں لیکن آپ واقعیوں سے اکلمند لگتے ہیں امان اللہ صاحب کی آخری زندگی اور بہت سارے ہمارے جو تھییٹر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے پیسے سنبھالے نہیں میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر کو اپنے معاملات کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کیا فرق دیکھتے ہیں ان میں اور آپ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایک باعثت زندگی دوں سب ہی کرتے ہیں کوشش پھر یہ ضرور ذہن میرا کہ رہنے سے آنے کے لیے چونکہ میں دوسرے شہر سے آیا تھا آپ کی طرح ہم لاہور میں جب گھسے تھے تو بہرحال سب سے پہلا تو مقابلہ اس شہر میں یہ تھا کہ ہم نے اپنا گھر لینا ہے اس کے لیے الحمدللہ تو وداو کرتے رہے پھر اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ہی بہت پیسے مل گئے ہیں بے شمار پروجیکٹ مفت بھی کر دیئے با خدا ایسا بھی ہوا ہے کہ یاری دوستی میں کہہ لیں یا کوئی ویسے آرٹ کے محبت میں کہہ لیں مفت بھی کر دیئے یہ ایک اتراز آپ پر کیا جاتا ہے کہ جو گانہ ہے جو ڈانس ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ رہا ہے آپ ڈرامو میں جو گانے گانے والی ہیں تھا ڈانس کرنے والی ہیں تھے ان کے خلاف بیان دیتے رہے جس پر انہیں بڑا غصہ لگتا ہے یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا سوئل صاحب یہ آج میں یہ آپ کو کلیر آپ کے ہی پروگرام میں کروں میں یہ بالکل سمجھتا ہوں میں گورننگ باڈی کا ایکزیکٹیو باڈی کا ممبر رہا بہت عرصہ میں میٹنگز میں یہی کہتا تھا کہ نو ڈاؤٹ یہ آٹ کا حصہ ہے ہمارے ڈانس جو ڈانس ہے اور فارمنگ آٹ کا خاص طور پر یہ حصہ ہے مگر یہ اسے آزا کی شائری جو ہم کہتے ہیں یہ آزا کی شائری تو رہنی چاہیے یہ مطلب آزا کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہاں جو بدقسمت ہی ہماری یہ تھی کہ جس طرح ایک امان اللہ خان آئے نا جی نے جگت کی تو ان کو جگت میں گھرانے کے لیے پھر لوگوں نے گالیاں بھی نکالنی شروع کر دی اسی طرح ایک دو بڑی اچھی ڈانسر ہماری آرٹسٹ آئیں اب انہوں ان کا نام بن گیا ان کو اب ڈانس میں گھرانے کے لیے پھر حد سے گزر گئے بہت سے آرٹسٹ اچھا اس میں مجھے جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یا مجھے اس قدر غصے بڑی کا میمبر تھا میں اور کامران لاشاری صاحب جو کہ اس وقت سیکٹری کلچر تھے انفرمیشن سیکٹری تھے پنجاب کے ہم میٹنگ میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو اس طرح رقص شروع ہو گیا ہے اور بلا ضرورت ڈرامے میں اور صرف وہ اسے جیسے آئیٹم سانگ ہوتا ہے نا جی فلم میں تو اس میں میں نے کہا کہ اگر یہ شروع ہو گیا تو ڈراما جو ہے وہ سارا مر جائے گا وہی ہوا اچھا وہ جب ہم نے ڈسکس کیا گورننگ بارڈی کی میٹنگ میں تو گورنر تھے غالد مقبول صاحب انہوں نے دم غصے میں کہہ دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے بند کرو یہ کرو وہ کرو میں تو میٹنگ ختم کر گھر آ گیا مجھے با خدا کیا پتا تھا کہ انہوں نے پولیس کے تھروں یہ کام کرنا ہے یہ پولیس کے تھروں کرنے والے کام تو نہیں ہے نا آپ کے نانا شاعر آپ کے بھائی تصوف کے رسیہ اور تصوف پہ لیکچر دیا کرتے تھے آپ میں بھی کوئی یہ شاعرانہ یا مذہبی رنگ ہے شاعرانہ یا مذہبی رنگ جو ہے وہ بزرگوں کا ہی کچھ اثر ہوگا اگر ہوگا تو میں تو یہ شعبس کی طرف ہی لگا رہا ہوں شاعری کبھی کبھی گرتا ہوں کبھی 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 ایسے ہی کوئی آپ نے بڑے بڑے کردار ادا کیے پردوس آشک ہو یا چودری شجاعت حسین ہو تو اس کے لیے کیسے پریکٹس کرتے تھے اور پیس کیسے پفارم کرتے تھے وہ یہ سہل تھا میں چونکہ میں مکری تو بالکل ہی نہیں تھا کرتا میں ایسے ابزرو کرتا رہتا تھا اور کچھ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا دوسرے کرداروں کو وہ جو ان کی ٹون تھی جو ان کی آواز تھی اس کا کالا پکڑا گیا موی سے اور پردوس آشک کبھی اسی طرح کیا پردوس آشک آواز صاحبہ کبھی جب فردوس عورت کا کردار ادا کرنا تو ذرا مشکل ہے ہاں جی مشکل تو ہے مگر وہ ایک دم بڑا لوگوں نے پسند کیا بلکہ فردوس آشکوان صاحبہ خود انہوں نے فون کر کے کہا ایمینویت دسو کپڑے کی دھول ہے جی کلے درزی کو لے سوائے جی خاجہ سراہ کا کردار بھی آپ نے ادا کیا جی ہاں بھی پچھلے دنوں میرا ایک ڈرامان لگایا جی جیون نگر اس میں میں نے ڈبل رول کیا اس میں ڈاؤن ٹائپ رول بھی تھا اور پھر ساتھ یہ خاجہ سراہ بھی تھا آپ نے ایک دفعہ ایک بابے کا کردار ادا کیا جس میں آپ کا سر بھی مسلسل ہلتا رہا اور ہاتھ بھی اس کی کیا کیسے پہلے پریکٹس کی تھی جی الحمدللہ وہ بابا ڈانگ ہی اس ڈامے کا نام تھا جس میں پہلی دفعہ کیا ایم جی رانا صاحب جو پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے وہ سر کیسے ساتھ ساتھ اللہ رہتے تھے وہ بس وہ اللہ کی رحمتی تھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج بھی وہ بس ایسے وہ بولنا اور ساتھ میں جی رہی گال پہ آگار وہ آگے لڑکی پوچھتی ہے نا بابا جی یہاں کوئی ہے تو وہ فقیروں کا داتا ہے مانگنے والوں کا تو کہتی ہے جی کہ یہ گھر آپ کا ہے آرجسٹری سادے نائم ایسے سارے شہر نے دیچ رپیہ رپیہ پایا یہ شرطیاں بٹھے تھا شیخ خکرہ کے نزدیک اپنے دوست محسن کے فارم ہوس پہنچ دوست اہباب کے ساتھ محفل میں خوش کپیاں لگائیں میں ایک عام سا عاشق وہ اس کی پھپو کا بیٹا تھا ان دونوں کی شادی میرے لیے ایک نائن الیون تھا چاہے اس سے ہر میدان میں آگے تھا میں کیا کرتا میرا فارم تھا فارٹی فائیو اس کا فارٹی سیون تھا پھر میں لاہور آیا تو سہیل بھائی سے ملاقت ہوئی یہ بڑے پیار کرنے والے انسان ہے اور چھوٹوں کو بڑا میشہ سمجھاتے ہیں بڑا پیار سے لے کے چلتے ہیں تو کچھ دن بعد اس کے ایک دو سال بعد دوزار پانچ کا زلدلہ آ گیا تو سہیل بھائی نے مجھے فون کیا کہ یار زلدلے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ میرے لیے بڑی خوش قسمت ہی تھی کہ سہیل بھائی کی ٹیم میں میں نے کام کیا ان کے ساتھ ہم نے فنڈز کٹھے کی اور اس میں اس وقت پھر ایک بڑے بھائی کی طرح شفقت دیکھی کہ یہ بڑے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہی بھائی شائف شائک آئیڈ آف پرسن ابھی اب شروع کے ان کے اگر دیکھیں تو اتنا وہ وزڈم تھا بہت بات چیز میں بڑا وزڈم تھا جب بات کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی بات سننے میں یہ ہرفن مولا ٹائپ شخص تھا لیکن ایک انجمن تھا اپنے آپ میں اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن دیا ہے اتنی ایکٹیوٹی یہ کرتے ہیں ہمیں کوئی شخص بھی ہمیں ڈونڈنا ہونا ہم پوچھتے ہیں زویل بھئی وہ فلاں بندہ ہے تو اس کے ساتھ لنک میں ہوگا اور تکلف شائعہ کا احتمام کیا گیا بار بیکیو بٹن کورما دیسی مروی سے تباز ہوگی دوستوں کے ساتھ گروپ پوٹو کروائیں پاکستان میں تھییٹر نے بہت ارود دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھییٹر دیکھنے جاتے تھے لیکن اب وہ بھی زوال کا شکار ہو گیا وجہ کیا بنی سر یہ بس فلم انڈسٹری جو ہے اس وقت وہ سلطان راہی صاحب کے مرہوم کے مرڈر کے بعد اکدم وہ بالکل ہی ڈاؤن فال آ گیا اور وہاں پہ جو آرٹس تھے وہ بھی بیچارے پریشان سینما والوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی لگانے کے لیے تو وہ تھییٹر بننے شروع ہو گئے ایک شہر میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ تھییٹر بن گئے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو تھییٹر کو آرٹس کانسل کی سپروین سے نکال کے ہوم ڈپارٹمنٹ بھی اس میں گسا دیا ڈسٹرک گورنمنٹ بھی گسا دی اب وہاں کسی ایک کو بلیم نہیں دیا جا سکتا ہماری فلمیں بھی فلاپ ہو گئیں ہمارا ڈراما بھی نیچے چلا گیا ہمارا تھییٹر بھی نیچے چلا گیا کیا وجہ ہے اچھے رائٹر نہیں ہیں اچھے اداکار نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے سہل صاحب پولیسی اچھی نہیں ہے کسی نے توجہ نہیں دی کلچر کی طرف میں تو جب سے آیا ہوں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک تماشا سا لگا ہوا ہے میں نے آج تک کتنے سالوں میں کبھی کسی ایوان میں کبھی کسی اسمبلی میں کسی جگہ پہ ثقافت پہ گفتگو ہوتے نہیں آپ کے خیال میں پاکستان کی ثقافت ہے کیا کیا ہم مہینجو داروں سے اپنی ثقافت کا آغاز کریں محمد بن قاسم سے کریں نہیں نہیں یا آپ کے خیال میں کیا ہے ہماری اب شروع سے ایک تضاد ہے نا کہ بھئی پاکستان کی ثقافت ہے کیا کیا قومی ثقافت ہے پنجابی ثقافت ہے کس کو بنائے آگے سے عرض یہ ہے کہ ڈیفینیشن تو اس کی یہ ہے کہ اباو اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے کہاں گئے وہ لینگویج لور لوگ کہاں گئے وہ کنٹری لور لوگ کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہمارے دائیں بھائیں سارا دن بیٹھ کے ہم کوش رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنی حکومت کو کلچر یہ نہیں تھا کلچر تو مطمئن تھا ہمارا ہمارے بزرگوں کے پاس تو اتنی مہنگی مہنگی خواہشات ہی نہیں تھی جو ہم نے بنا کے اپنے سر پہ پندے اٹھا لی ہیں خواہشات کی جتنی خواہش سستی ہے وہ تارک بلوچ سہرائی کا فکر ہے بڑا پیارا مجھے لگتا ہے کہ جس کی جتنی سستی خواہشات ہیں وہ اتنا امیر آدمی ہیں ہمارا اور ہندوستان کا کلچر ایک ہے وہ تو اپنی صدیوں پرانی روایات چلاتے ہیں ہم مسلم روایات قومی روایات پر چلتے ہیں کہ آپ کی نظر میں آپ تو ماشاءاللہ ادراک رکھتے ہیں دیکھیں آپ نے ہندوستان کا نام لیا انڈیا کا انہوں نے اپنی ثقافت دکھا رہے ہیں وہ اسے موڈنائز کر کے دکھا رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہیں پھسے رہو میں نہیں کہتا وہیں پھسے رہو آپ ٹیپو سلطان آپ حیدر علی آپ ہر چیز دکھا سکتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ادھر وہاں ہی جا جو سیچوئیشن نظر تھی اسے موڈنائز کریں اسے لوگوں کے لیے دیکھیں بعد یہ ہے کہ وہ مت دکھائیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں اسے اس قابل بنائیں کہ لوگ دیکھیں جو بکتا ہے وہ چلتا ہے نہیں بکتا تو پھر سر آپ کو پتہ ہے کیا کیا بکتا ہے یا آپ کے نانا پنجابی کے بہت بڑے رائٹر تھے پنجابی سے آپ کا ایک خاندانی تعلق ہے کیا وجہ ہے کہ پنجابی زبان بھی زوال کا شکار ہے اور اس کا لٹریچر بھی ہمارے ہاں ہے نیجی زوال پذیر یہی تو میں کہہ رہا ہوں اب اسی پہ آپ دیکھ لیں چون ہی پڑھائی جاتی پنجابی آپ سندھ میں جائیں سندھی پڑھائی جاتی ہے آپ پختونخواہ میں جائیں پشتوں پڑھائی جاتی ہے اب ہم پنجابی گھروں میں بولتے ہوئے شرماتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو سے آگے انگلیش کی طرف جا رہے ہیں ہمیں کیوں یہ جو پنجاب ہے ساتھ ہمارے جیسے ہم چڑھتا پنجاب کہتے ہیں انہوں نے کب چھوڑی ہے پنجابی آپ کے مداد ہو وہاں بھی ہوں گے بڑے پیار کرنے والے ہیں جی وہ ویسے ہی بڑا پیار کرنے والے جیسے پنجاب کی روایت ہے وہ اس سے ابھی تک چڑے ہوئے ہیں ابھی تک چڑے ہوئے ہیں میں نے تو ایک فلم ان کی کی ہے میں حیران ہو گیا ہوں ان کا پہلا فکرہ جو دلجیت تھنڈ جو پروڈوسر تھے اس فلم کے دلجیت دوسانچ کے ساتھ انہوں نے پہلا فکرہ مجھے یہ کہا ہے کہ سویل صاحب ایتھے آجا وہ حضور اسی پنجابی نو ہولی ووڈ لیول تے لے کے جانا چاہنے ہیں تو سیدھے جناب بابا پنجابی دے نواسے ہو ہمارے ہاں ثقافت کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں وہاں دیکھیں تو صحیح کس قدر لوگ اپنی ثقافت سے اپنے ڈراموں سے اپنی فلم سے بحبت کرتے ہیں فلوپ ترین فلم جو ہے وہ بھی پہلے شو پہ اپنے پیسے پورے کر گئی ہوتی ہے آپ نے فلموں میں بھی تو کام کیا ہے کورسہ اداکار اچھا لگا کس کی اداکاری سے متاثر ہوئے میں نے ندیم بیگ صاحب کے ساتھ بھی فلمیں کی ہیں جی بڑے پیارے ہیں بڑے خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ڈیوریشن جو ہے وہ انہی کی ہے اور خواتین میں بابرا شیف صاحبہ کمال آرٹس تھی سلطان رائی کے ساتھ بھی سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی فلمیں کی ہیں بہت ان سے آپ کی بڑی دوستی بہت بہت دوستی تھی وہ ان کی سب سے دوستی تھی تھیئیٹر کی اداکاروں میں سب سے اچھا کون لگا اچھا یہ تھیئیٹر کی گڑھ لکھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں جتنے بھی تھے سارے ہی بہت پیارے تھے سارے ہی بہت پیارے تھے محمد قوی خان صاحب مرہوم سے شروع ہو جاؤں میں خالد عباس ڈار صاحب عرفان خوسر صاحب اورنگزیب لگاری صاحب جتنے بھی لوگ تھے امان اللہ خان حاجی البیلہ حاجی البیلہ صاحب ببو برال مستانہ صاحب بس ہر بندہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیرہ تھا ابھی جو آپ نے تھیٹر کی بات کی میں سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک ویپن ہے تھیٹر اپنی اس شو بس کی جنگ لڑنے کے لیے سب سے بہترین اتھیار جو کسی دوسرے کے پاس اس وقت نہیں تھا جب پہلا لافٹر کے لیے یہ حسنِ حسانے کا شو شروع مجھے اس کا نام نے یاد انڈیا میں تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا لو بھئی یہ ان کو پتا جل گیا ہے کہ سب سے قیمتی اتھیار جو ہے وہ کامیڈی ہے کسی اداکار سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کی اداکاری کو فالو کرنے کی کاپی کرنے کی بھی کوشش کی ہے میری عادت ہے شروع سے ہی میں ابزرب ہر ایک کو کرتا ہوں سب کو ابزرب کرتا رہتا ہوں میری ایک عادت ہے آنے سے پہلے مجھے اجمل خان صاحب جو ہیر لانجا میں جنہوں نے قیدوگا رول کیا ان سے میں بڑا متاثر تھا ان کے دو تین میں نے پھلکل ڈیفرنٹ رول دیکھے اور میں بڑا حیران ہوا کہی کتنے بڑے آرڈسٹ ہیں جب میں آ گیا تو فخری احمد صاحب کی شاگردی بھی آ گیا فخری احمد صاحب جیسا بھی کریکٹر ایکٹر میں نے نہیں دیکھا کیا بات ہے واہ 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 ہر رول ڈیفرنٹ اور بڑے ہمینٹی آدمی تھے تو الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ کام کیا بلکہ میری عادت ہوتی تھی سویل صاحب میں ایکٹروں سے ہٹ کے بھی نہ جی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی مرید آج تقادت ہے میں توحیل نیازی صاحب کے پاس ساری رات بیٹھا رہا سلامت علی خان صاحب کے پاس بیٹھنے کا شرف آسل لالہ تاولہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے پاس بیٹھنے ملہ جی ضرور بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا تھا حکومت کیا کرے کہ فلم، تھیئیٹر اور پاکستان کے پفارمنگ آرٹس جو ہیں ان کو فائدہ پہنچیں صرف تصویریں کچھاتے ہیں یہ لوگ یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آرٹسٹوں کی امداد کے لیے اتنے پیسے رکھ دیئے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ کس طرح ہم اپنے سینما کو فاعل کریں کس طرح ہم اپنے تھیئٹر کو اپنی اصلی حالت میں لے کے آئیں جو ادھر تھا یہ ہے مجھے بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ گلوکارہ یا گلوکار کون سا ہے میرا پسندیدہ جو گلوکار ہے نی جی وہ تو میدی حسن صاحب سنتے ہیں آپ بھی بہت سنا ہے بہت سنا ہے میں گاڑی میں گر میں جاں مجھے وقت ملے میں میدی صاحب کو سنتا آپ کو انسانی خوبصورتی میں کیا اچھا لگتا ہے کوئی خوبصورت چیز خوبصورت انسان خوبصورت خاتون اس میں کیا چیز پسند کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میرا میرے اپنے خیال میں بیہیو ہے کسی بھی انسان کا وہ خاتون آنکھیں ہاں اس کے بعد آنکھیں ہیں آنکھوں سے کمنیکیشن ہوتی ہے لازمان ہوتی ہے آنکھیں ہی تو ہیں اور کیا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے